کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہت میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیسٹ میں ایتھیسٹ ہوں تو میرے بھائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پوکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل یا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے نہیں جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا جیے تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل جا میرے کانوں میں وہ انفاظ آج بھی گونج رہے ہیں وہ میرے خالق نہیں تھے میرے والد تھے خالق تو میرا اللہ ہے اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت ٹھیک تو اللہ وہ غصہ اس حساب سے آنے چاہیے کہ بدبخت ہو بے غیرت ہو شرم نہیں آنے دی تو انہوں ڈوب کے مر جاؤ میں قربان چاہوں اللہ کہتا ہے یا عبادی او میرے بردو یہ پتا ہے کن کو کہہ رہا بھے جو تبلیغ کرتے ہیں جو علم پڑھتے ہیں جو یہ بچے کی طرح مسئلے پہ نماز پڑھاتے ہیں جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں میرے بندوں آپ نے دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے اللہ کی قسم اس آئیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا ہے یا عبادی اللہ کو کہنا تھا اے نافرمنو کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا پھر آپ کو خود میری بات واضح ہو جائے اے نافرمنو بے غیرتب میرے اللہ کہہ رہا یا عبادی میرے عبادی یا عبادی یہ بھی ایک لہجہ ہے نا یا عبادی اوہ اے گلتھنو ایک لہجہ بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑ گیا ہے پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا میرا رب تو بینیاز ہے اسے ہماری کیا ضرورت ہے سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں فرشتے مقدے ہی نہیں پھر وہ ہمیں یا ایوہ الناس نے کہتا اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو یا عبادی اوہ میرے بندوں میرے یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بسری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے تین لفظیں اسرفو علا انفسہن وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا آجا تم بھی میرے سبحان اللہ اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی یا عبادی تقوی والے نہیں کہا روزے والے نہیں کہا پردے والی عورتوں کو نہیں کہا حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے علم پڑھنے والے علا 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 کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے علا کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کے ہوئے کپڑے کے ساتھ کہیں سے نظر آ رہا ہے بولو کہیں سے نظر آ رہا ہے اس کو علا کہتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے نافرمانی ہیں نافرمانی ہیں نظر آ رہی ہیں ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی اور توسی بھی میرے ہی ہو آ جاؤ بتاؤ ایسے مہرمان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات چند روزہ زندگی کے پیشے چند ٹکوں کے پیشے چند پیسوں کے پیشے یا عبادی یا عبادی ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد اور وہ بھی یاد آگئی ہے بیچ والا سناؤں گا بعد میں اے دعوود اے دعوود لو یعلمون المدبرون عنی دعوود دعوود علیہ السلام اگر ان میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں اگر ان نافرمانوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلیجے پھٹ جائیں دعوود جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا آگے بات کیا کیے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے تسی پکے دوست کے توڑی بخشش کوئی نہیں لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی میں تمہیں خوش خبری دے رہا ہوں لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا میرے در پہ آ جانا ان اللہ یخفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم تم میرے در پہ آ جانا تمہارا آنسوں نکلے نہ نکلے ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا ہائے اللہ مجھے معاف کرو تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑا اور کتنے گناہ لے کر آو میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے میرا رب کہتا ہے لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَا کہ یہ ہے بلاس دو کا فرش یا سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے چوبیس ہزار کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ دال پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے گناہ کے اوپر گناہ ہنڈال پھر گناہ کے اوپر گناہ ہنڈال پھر یہ تیہ یوں بڑھاتے میرے آسمان کی جھت کو لگا دیں تم کیا سمجھتو بھئی آسمان یہ نیلہ ہے یہ نیلہ تو سورج کا رنگ ہے آسمان کو تک تو کوئی کوئی سائنس پہنچ چکی ہے نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ کوئی انسان اتنی اونچائی پر ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے یہ علا علاو کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی مورن لگا کے فتوہ دیں کہ جہنمی ہے بخششی کوئی نہیں برباد ہو گیا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو بائی کاٹ کر دو اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ہیک واری آنکھیں یا اللہ معاف کرو میں ساری معاف کر دوں سو واری نہیں سو دی تصویر نہیں ہم سے جو نراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لئے ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا نہ ماں معاف کر دیا نہ باپ نہ بیوی نہ خاند نہ بھائی نہ دوست اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہو اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر کہ میں سارے معاف کر موسیقی موسیقی